بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک یو ٹی وی بصیرت پرورام میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے پرورام کو جہاں پر گزشتہ ہمارے پرورام آپ سماعت کرتے رہتے ہیں آج کی نشست بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہم میں ایسے ہر ایک شخص کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ ہم رزق حلال تلاش کریں اور رزق حلال از خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں قرآن مجید فرقان حمید میں رزق حلال پر اللہ جلالہ نے بہت تاقید فرمائی فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تُوِيِّبًا پس کھو اس سے جو رزق تمہیں اللہ نے دیا جو حلال و تیب ہو اللہ جلالہ نے رزق حلال کے ساتھ رزق طویب پر بھی تاقید فرمائی ہے آج ہم سمات کرتے ہیں کہ رزق حلال اور طویب میں فرق کیا ہے یہ تو کوشش کی جاتی ہے کہ رزق حلال ہی ہو لیکن کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ جو رزق حلال ہم حاصل کرتے ہیں کیا وہ حلال ذرائع سے حاصل کرتے ہیں یا حرام ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے رزق حلال وہی ہے جو اللہ جلالہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا ہے اور رزق طویب کیا ہے علماء تفسیر اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ طیب سے مراد وہ رزق ہے جو حلال بھی ہو اور حلال ذرائع سے حاصل بھی کیا گیا ہو ہم رزق حلال تو حاصل کر لیتے ہیں شاید ہماری توجہ کسی نے اس جانب نہیں کی کہ رزق حلال کو ہم نے حلال ذرائع سے کیسے حاصل کرنا ہے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جانور ہم زبہ کرتے ہیں دنبہ ہمارے لئے حلال ہے غائے حلال ہے بہنس حلال ہے ان حلال جانوروں کو اگر ہم اللہ کے نام کے بغیر زبہ کریں گے یا غیر اللہ کے نام پر زبہ کریں گے تو یہ حلال جانور ہم پر حرام کر دیے جائیں گے تو جب حلال چیز ذرائع حلال سے حاصل نہیں کی جائے گی تو وہ چیز بھی ہم پر حرام کر دی جائے گی رزق حلال اللہ جلالہ ہم سب کو عطا کرے لیکن رزق حلال کے ساتھ اگر ہم رزق طیب بھی حاصل کرتے ہیں تو یقینا یہ ہمارے لئے بے حد نفع بخش ہوگی ایک شخص کا واقعہ رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ خداوندی میں اس حالت میں حاضر ہوتا ہے کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چیرہ غبار حلود ہے اور وہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے مولا اے میرے پروردگار عالم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو شخص بکھرے بال اور غبار حلود چیرہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے حالانکہ اس نے پہنا ہوا رزق پہنا ہوا لباس حلال کا نہیں پہنا ہوا اور پہنا ہوا پانی حلال کا نہیں پہنا ہوا اور پہنا ہوا لباس حلال کا نہیں پہنا ہوا تو اس کا پورا جسم حرام سے پلا ہوا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ کہ اس شخص کی دعا قبول ہوگی جس کا کھانا بھی حرام جس کا پینا بھی حرام اور جس کا پہنا بھی حرام تو ہم حلال رزق کے متنہی ہیں لیکن ہم حلال ذرائے سے حاصل نہیں کرتے اگر حلال کا رزق ہم نے بصورت رشوت حاصل کر لیا تو وہ حلال تو ہے لیکن رشوت کی صورت میں اسے حرام کر دیا جائے گا اگر وہ حلال رزق ہم نے بصورت سود حاصل کر لیا رزق تو حلال ہے ذریعہ آمدنی ہمارا حرام ہے تو وہ رزق ہمارا حرام ہو جاتا ہے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراں گھر لوٹ جاتا ہے جب گھر جاتے ہیں تو ایک دن رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک لیا فرمایا کہ تم نماز کے فوراں بعد صلات پڑھنے کے بعد ذکر و تسبیحات پڑھتے بغیر چلے جاتے ہو کیا وجہ ہے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے اس کی دیوار کی جانب ایک کجور کا درخت ہے مدینہ شریف میں تھنڈی ہواں کے چونکیں آتے ہیں پکی کجوریں میرے سہن میں گرتی ہیں میرے بچے اٹھ کر اس کی گجوریں کھانا لیں میں انہیں اٹھا کر کٹھا کر کے اس کے گھر پھینڈ دیتا ہوں کہ ہی میرے بچے وہ گجوریں کھانا چاہیں اس قدر تربیت رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ وہ چیزے کے حلال تھی لیکن وہ کسی مالک کی اجازت کے بغیر کھانا بھی گوارہ نہیں کرتے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا گوارہ نہیں کرتے تو آج کی اس نشست میں جہاں پر ہم رزق حلال حاصل کرتے ہیں تو دعوت فکر یہ ہے کہ رزق حلال کو ہم نے حلال ذرائع سے حاصل کرنا ہے نہ کہ حرام ذرائع سے اگر ہم نے حرام ذرائع سے حاصل کیا تو حلال رزق ہمارے لئے حرام ہو جائے گا اللہ باقی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رزق قیب و حلال عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ